ہیلو گائز بیلکم بیک میں ہوں دیکھ ساہید اور آج کی ویڈیو میں ہمیں بات کرنے والے ہیں روٹ کسے کہتے ہیں روٹیڈ فون کیا ہوتا ہے روٹ کے فائدے کیا اور اس کے نقصان کیا ہے اور اس روٹنگ اس لیگل اور الیگل ان پاکستان تو شروع کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو گائی سب سے پہلے جان لیتے ہیں روٹ کہتے کسے ہیں روٹ کا مطلب کیا ہے تو روٹ کا مطلب جیسے درخت کے روٹ ہوتے ہیں اسی طرح موبائل کے بھی روٹ ہوتے ہیں موبائل کی روٹ ہوتی ہیں جسے ہم روٹ کہتے ہیں تو اس روٹ میں ہوتا گیا ہے موبائل کا بیک انڈ کوڈنگ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں موبائل کی کوڈنگ چل رہی ہو تھی ہے موبائل کی پیچھے جو آپ نہیں دیکھ سکتے جو سسٹم ڈیویلیپر یا موبائل کا ڈیویلیپر اس میں کرتا ہے تو روٹ ہمیں کیا چیز اللہ کرتا ہے جب آپ اپنے فون کو روٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کر دیتا ہے کہ آپ روٹ کی ڈائریکٹری کو جو ہے وہ چینج یا ایسس کر سکتے ہیں اپنے روٹ کی ڈائریکٹری جس میں کوڈنگ ہوتی ہے جس میں تمام سوفیر سسٹمی اپلیکیشن کی جو کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے روٹ ڈائریکٹری میں آپ اسے ایسس یا موڈیفائی کر سکتے ہیں تو روٹ تو کہتے ہیں اس چیز کو آپ روٹیڈ فون کی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ اپنے فون کو روٹ کر لیتے ہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے فون کی روٹ ڈائریکٹری کو ایسس کر لیتے ہیں ڈائریکٹلی جو کہ ایک نارمل بندہ جو اپنے فون کو روٹ نہیں کرے گا وہ اس چیز کو ایسس نہیں کر سکتا تو روٹ ڈائریکٹری کو ایسس کرنے کے بعد آپ اپنی موبائل کے سسٹم میں ٹوٹلی ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس چیز کا ایسس آجائے گا کہ آپ اپنے فون کو موڈیفائی کر سکیں ایون آپ اس کے کلرز اس کی تھیم اس کا لی آؤٹ آپ اس کی ہر چیز تقریباً چینج کر سکتے ہیں آفر روٹنگ یور فون تو اب بات کر لیتے ہیں روٹ کرنا ٹھیک ہے فون کے لیے یا نہیں ٹھیک اس کے فائدے کے ساتھ اس کے کافی زیادہ نقصان بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ایک ایکسپرٹ نہیں ہیں موبائلز کے معاملے میں فائدے کی بات کر لیتنا فائدہ آپ کو سب سے بڑا یہی مل سکتا ہے کہ آپ اپنے فون میں کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں جو آپ کا سمپل فون اللہ نہیں کرتا انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کا کسی بھی طریقے سے یوز بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن کو انجوائے کر سکتے ہیں تو دوسرے فائدے کی بات کریں تو آپ اپنے فون کی جو سیٹنگز ہیں اپنے فون کا ڈسپلی ہے اس کو موڈیفائی یا چینج کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے جیسا آپ جائیں تو فائدے بھی بہت سے ہیں اور اس سے زیادہ خضرناکہ اس کے نقصان بھی ہیں اگر آپ ایک ایکسپرٹ بندے نہیں ہے ایکسپرٹ کے لیے زیادہ نقصان نہیں ہے بیگنرز کے لیے زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتے ہیں تو نقصانات کی بات کر لیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے جب موبائل کی ورنٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اپنے فون کو اگر آپ نے فون کو روٹ کر لیا ہے تو آپ کے موبائل جو مینیفیکچرر ہے وہ اس کی ورنٹی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے فیوچر میں اگر آپ کے موبائل میں کوئی ایشو آتا ہے کوئی ڈیمیج آتا ہے تو فون کمپنی will not be responsible for this damage وہ آپ کو صاف صاف انکار کر دیں گے کہ ہم اس چیز کو ریپیر نہیں کر سکتے یا ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے بکوز آپ نے اسے خود روٹ کیا ہے in short آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے موبائل کی ورنٹی ختم کر رہے ہیں تو make sure آپ جب یہ کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو make sure جب آپ یہ سب کریں اپنے فون کو روٹ کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا سٹیپ اٹھا رہے ہیں تو نقصان کی میں نے آپ کو بات بتا دی دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فون تو یاد short میں بتاتا ہوں ہوتا ہے بیک دور ٹھیک ہے آپ اسے اوپن کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے فون میں اس دور سے کوئی بھی آسکتا ہے کوئی بھی ایون ہیکرز بھی آسکتے ہیں اور ہیکرز کے ساتھ ساتھ وائرس بھی آسکتا ہے تو سب سے ایک بڑا نقصان جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ آپ کے موبائل کو ہوگا آپ کے موبائل میں بہت زیادہ وائرس آسکتا ہے اور بہت ہی دینجرس وائرس ایون آپ کے فون کو اتنا ڈیمیج کر سکتا ہے کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہے تو اس کے علاوہ آپ کے موبائل میں کافی زیادہ ہیکنگ اٹیکس ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہیکر آپ کو کچھ بھی سینٹ کر کے آپ کے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے اور آپ کے موبائل میں وائرس کے ویرے سے آپ کا فون جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اس کے علاوہ اگر آپ ایک بیگنر بندے آپ کو روٹ کرنا نہیں آتا آپ آن لائن دیکھ کر روٹ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے لیے یہاں پہ بہت بہتا رسک ہے رسک کیا ہے کہ آپ کا فون جو ہے اگر آپ نے ٹھیک سے روٹ نہیں کیا تب بھی وہ برباد ہو جائے گا آپ کا فون خراب ہو سکتا ہے تو میرے ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تب بھی آپ اپنے فون کو روٹ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو ادروائز آپ اس کی سوچے بھی نہ ٹرائے بھی نہ کریں تو روٹ کی بات ہوگی کہ اس کے نقصان اور اس کے فائدے کیا ہیں بات کر لیتے ہیں روٹ لیگل ہے یا نہیں تو روٹ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ ہر کنٹری میں جو ہے وہ لیگل ہے آپ کر سکتے ہیں اپنے فون کو روٹ لیکن آپ اسے اپنی رسپونسیبیلٹی پر روٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپنی کا آپ کے فون سے کوئی لنک نہیں ہوگا اگر آپ کا فون گم جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ڈیمیج ہوتا ہے موبائل کو لے کر تو کمپنی رسپونسیبیل نہیں ہوگی لیگل ہے لیکن اگر آپ اس کی رسپونسیبیلٹی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ایک ایکسپرٹ بندے ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں تو آپ اپنے فون کو خوشی خوشی روٹ کر سکتے ہیں کوئی شنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو روٹ کے بارے میں کہ آپ کو اپنا فون روٹ کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں تو میں ملتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی